یہاں پہ آپ اس کے کلرز دے ساتے ہیں بلکل فریش کلر ہیں کوئی بھی کلر آور نہیں ہے اور آل موس اس کے اندر سارے کلر ہیں پیس سے پہلے اس پرائمر کو لگائیں گے تو آپ کے فیس کے اوپر ایک ایکسٹرا گلو آئے گا ایک کٹ کے اندر ہی آپ کو تینوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اسلام علیکم ایرون تو کیا حال چال ہیں ویڈیو تو آج کی ایڈیو میں آپ کے لیے میک اپ کی پورڈکٹ لے کر آئے ہیں تو ایک کسٹرما نے بسی کے لیے ہمیں آرڈر دیا تھا کہ مجھے جناب پورڈکٹ رہی ہے ساری ایک ہی برینڈ کی ہوں تو ہم نے سوچا کہ انہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی پتا چل جائے کہ ہمارے پاس میک اپ کی پورڈکٹس ہوتی ہیں اور کس کس رینج میں ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم رواج کے اس میک اپ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں گے آپ ان میں سے مکمل ڈیل آپ کے لیے ہم نے سوچا کہ انہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ ایک ڈیل بنا دیں اگر کوئی لینا چاہے تو اس کے لیے ہم ڈیل لگا دیں تو یہ سبھی پورڈکٹ آپ کو ڈیل میں ملیں گی اس کے علاوہ آپ کو یہ پورڈکٹ سنگل پیس میں بھی مل جائیں گے ایک پیس لنا چاہے ہیں دو تین چار جتنے بھی لینے چاہے ہیں وہ بھی اویلیب ہے اگر آپ کو بسند آتی تو آپ لے سکتے ہیں بسیکلی پر ہم مہارا مقصد تھا کہ آج کل شادیوں کا سوری سیزن چل رہا ہے تو کچھ کی انگیجمنٹس ہو رہی ہیں تو کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈیل شیئر کر دیں سب سے پہلے ہم لائنر سے شروع کریں گے تو یہ اس کا لائنر ہے جو کہ واتر پروف ہے یہاں پہ میں نے لگا کے بھی چک کیا رات کو میں نے لگایا تھا تو ابھی تک لگا ہوا علاکہ میں نے کتنی دفعہ ہاتھ دو لی ہیں تو یہ اس کا واتر پروف لائنر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی پیکچنگ کے اندر یہ آتا ہے بلکل ریپڈ ہوئا ہے فول سیلڈ اگر آپ کسی کے لیے بھی لینا چاہتے ہیں کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں کوسمیٹک پورٹس لے کے تو آپ کو بلکل فریش ملیں گی تو یہاں پہ آپ اس کی پیکچنگ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی نیو اور زیرو میٹر یہ پورٹ ہے واتر پروف ہے بلکل بھی اتھرے گا نہیں اور پھیلے گا بھی جہاں پہ لگ جائے گا وہاں پہ ہی لگا رہ جائے گا تو یہ اس کا پہلا جو پورٹ ہے وہ لینر کی ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں جی مسکارا یہ مسکارا آپ کی لیشز کے اندر ایک دم سے جان ڈال دے گا کیونکہ یہ انسٹینڈ ایک تو لونگ لیش کرتا ہے لیشز کو دوسرے نمبر پہ یہ تھکنے سیڈ کرتا اور آپ کی لیشز کا کلر ڈارک کرتا ہے جس سے اور اٹینشن بن جاتی ہے اور جو آئی ہوتی ہے آنکھ ہوتی ہے وہ مزیر خوبصورت لگنا ہی شروع جاتی ہے یہ وارٹر پروف ہے اور زبطہ پروڈکٹ ہے تو یہاں پہ آپ اس کی پیکچنگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بریک پیکچنگ کے اندر یہ آتا ہے اس کے بعد آجاتی ہے آئی شیڈ کیٹ تو یہ ایٹین کلر ایچڈی فلالیس آئی شیڈو پیلٹ کیٹ ہے میں آپ کو اس کی پیکچنگ اوپن کر کے اس کے کلر جک کرواتا ہوں آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے اور اندازہ ہو جائے تو یہ اس کے اندر جو زیرو ٹو نمبر اس کے اندر ون بھی مل جائے گا اور تھری بھی مل جائے گا تو زیرو ٹو کے اندر جو کلر ہیں وہ مکس کلر ہیں ون والے اور تھری والے دونوں ملا کے اس کے اندر ایڈ ہیں تو یہ زیادہ گریسی اور فلالیس لک دیتی تھی تو ہم نے یہ والی ایڈ کی ہے تو اگر آپ ون والی یا تھری والی بھی دیکھنا چاہیں گے تو آپ جورنگ آرڈر ہمیں بتا دیجئے گا ہم وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے تو یہاں پہ آپ اس کے کلرز دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش کلر ہیں کوئی بھی کلر آور نہیں ہے اور آلموس اس کے اندر سارے کلر ہیں جو ڈیلی بیسیز پہ یہاں کسی بھی ایونٹ پہ یا پارٹی میک اپ پہ یوز ہونے والے کلر ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک گلوسی سی لکہ آرہی ہے اور کوئیٹی ویز پورڈکٹ بڑی ہی اچھی کی پورڈٹس ہیں جتنی بھی ان کی ریواز کی پورڈٹس ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ اس کے کلرز دیکھ سکتے ہیں اندر ایٹین کلرز کے اندر یہ والی کٹ آتی ہیں اس کے بعد باری آجاتی ہے فاؤنڈیشن کی جو کہ سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ سٹرپ ہوتا ہے میک اپ کا اگر آپ کی فاؤنڈیشن ہی اچھی نہیں ہوگی فاؤنڈیشن پھٹ جائے گی یا بیس پھٹ جائے یا بلیک ہو جائے تو آپ کا سارا میک اپ فیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ فاؤنڈیشن ہم نے ان کے کلرز کے کلرز ایک ایڈ کیا جو کہ ایوری ان کا نیچرل کلر تھا تو ایوری شیر ہم نے ایڈ کیا ہے تو اس کے اندر اگر آپ اپنے فیس کمپلیکشن کے کلرز بھی لینا چاہیں ڈل شیر یا مزیر فیر شیر تو وہ بھی اویلیبل ہیں تو یہ ایک نورمل ٹیم میں چلنے والا فیس ہے پاکستان کے اندر جو خواہ تھی نہیں تھی ان کا زیادہ کلرز گندمی ہے تو زیادہ ایوری ہی چلتا ہے تو آگے سردیاں آ رہی ہیں تو یہ سٹک زیادہ بیسٹ رہے گی تو اس وجہ سے انہوں نے سٹک ایڈ کروائی ہے تو اس کے بعد آ جائے گا جی پرائیمر تو یہ اس کا ٹونٹی فور کے گولڈ پرائیمر ہے جب آپ بیس سے پہلے اس پرائیمر کو لگائیں گے تو آپ کے فیس کے اوپر ایک ایکسٹرا گلو آئے گا اس کے علاوہ آپ کی جو بیس ہے اس کا سٹے زیادہ اچھا رہے گا اور اس کے اندر پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے فیس کو ایکسٹرا گلوئنگ لک دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے یہ والا پرائیمر ہم نے ان کو دکھایا تو انہیں فوری پسند آگیا تو یہ والا پرائیمر ایڈ کیا ہے اس کے بعد جناب باری آجے گی میک اپ فکسر جو کہ انڈ پر لگنا بہت زیادہ ضروری ہے صرف امپورٹنٹ چیزیں اس میں کوئی بھی چیزیں ایکسٹرا نہیں ہیں جو اہم چیزیں ہیں میک اپ میں تو وہ ہی ہم نے ایڈ کی ہیں تو وہ ہی انہوں نے آرڈر کی ہیں تو یہ جناب اس کا میک اپ فکسر سپری ہے جو کہ انڈ پر لگنا ہوتا ہے تو اس کی بھی اچھی فنشنگ ہے اس کے بعد باری آجاتی ہے جناب کنسیلر کی جو کہ آپ کے ڈارک سرکلز ہیں یا ڈارک سپورٹس ہیں فیس کے اوپر جو بنے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں ان کو ہائیڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ اس کا نیچرل کل ہے جو کہ زیرو ون ہے تو یہ ہم نے ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد باری آجاتی ہے جناب بلشون کی ہائی لائٹر کی اور کنٹور کی تو یہ ہم نے تھری ان ون والی ایڈ کی ہے کیونکہ الیدہ الیدہ بھی ایڈ کرتے ہیں تو ان کے پیسے زیادہ بننے تھے تو یہ ایک کٹ کے اندر ہی آپ کو تینوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو یہ والی ہم نے ایڈ کی ہے اس کے اندر آپ کو شیڈ دکھا دیتے ہیں کون کون سے شیڈ ہیں تو ذرا یہ اپن نہیں ہو رہی تھی تو ابھی یہ اپن ہو گی ہے تو اس کے اندر جو شیڈ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے شیڈ ہیں تو یہ ٹوٹلی فریش اور بالکل جو آج کے ٹرنڈنگ اندر چلنے والے شیڈ ہیں وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی لیٹر کونٹور اور بلش آن کے اس کے بعد جو لاسٹ پرورڈکٹ ہے وہ ہے فیس پرورڈر کا تو یہ ٹو وے کے ایک ہے ٹو وے کے ایک کا مطلب ہے کہ اگر آپ فاؤنڈیشن یا بیس نہیں بھی لگاتے تو پھر بھی یہ آپ کو ایک مکمل میک اپ والی کبریج دینے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کو اکیلا بھی لگا لیں گے تو آپ کا مطلب میک اپ مکمل وجہ گا باقی اگر بیس کے ساتھ لگائیں تو وہ ایک پھر ایکسٹرا گلو آئے گا ایک ہیوی ٹائپ والی لکھ آئے گی تو یہ اگر آپ نورمل روٹین میں بھی یوز کرنا چاہے یونیورسٹری گوئنگ ہیں سکول گوئنگ ہیں یا کولیج گوئنگ ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ مکمل ایک میک اپ والی لکھ دے گا تو یہاں بھی آپ اس کی پیکچنگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا فیس پورڈر ہے نیچے آپ سپنچ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ آپ کو میرر دیکھنے کو ملتا ہے تو میرر کے اوپر یہاں پہ ایک کور لگا ہوتا ہے جب اس کو اتاریں گے تو بلکل ایچ ڈی میرر نکلے گا بلکل آپ کا فیس بلکل صاف اور کلیر دیکھے گا تو یہ اس کے اندر بھی کلر مہر پاس سویلی بل ہے تو یہ ایک نیچرل کلر ہے تو یہاں پہ ہم نے فیلٹر فغیرہ کوئی نہیں لگایا یہ ساری پورڈٹ سے آپ کو جتنے بھی کلرز دیکھ رہے ہیں ساری نیچرل ہیں تو اس ڈیل کو آپ لے سکتے ہیں اچھی پورڈٹ ہیں ایک ہی برینڈ کی ریزنیبل افورڈیبر رینج کے اندر یہ پورڈٹ آپ کو مل جائیں گی تو اگر اس کی ڈیل کی پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گی سیونٹی فائی فنڈر روپیز میں آدھ اور پاکستان میں ہم ڈیلیوری کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک ایک پورڈٹ کا میں سوئی ریٹ نہیں بتا سکا تو اگر آپ ایک ایک پورڈٹ کا بھی ریٹ پوچھنا چاہیں گے تو وٹسٹر نمبر سکین پر آ رہا ہے تو آپ کو جتنی بھی اپورڈٹ اور اوڈر لیں گے اس کے کوڈنگ آپ کو ان کی پرائز بتا دیں گے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں ضرور فالو کریں گے اگر آپ کی کوئی بھی کوئی بھی کوششن ہے تو اب ہمیں وٹسٹر پوچھ رہا تھے ہیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں